دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے یوٹیوب چینل ڈی گارڈن میں دوستو اگر آپ بھی پسو رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ جب بھی ہمارے پسو بھی آتے ہیں تو ایک سمشہ ہمارے سامنے اکثر کر کے آ جاتی ہے دوستو جب بھی ہمارا پسو بیانت کرتا ہے اور ہم اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو اس کے لگ بگ ایک دو دن بعد ہمارے پسو کے دودھ میں کچھ سمشہ آنی شروع ہو جاتی ہے دودھ کا رنگ گلابی گلابی ہو جاتا ہے یا لال لال ہو جاتا ہے اکثر کر کے بھینس کے مقابلے گائوں میں سمشہ جاتی ہے اور اگر ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو دوستو گائیں کا دودھ کچھ لال لال رنگ کا یعنی کہ کھون جیسا آنے لگتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھانے کوشش کروں یہ دیکھیں آپ بلکل لال لال رنگ کا کھون جیسا آنے لگتا ہے اور دوستو اگر اس پر زیادہ دھیانیاں دیا جائے تو کچھ سمیہ بعد بلکل دودھ کی جگہ کھونی آنے لگتا ہے دوستو یہ سمشہ آتی ہے گائیں کے تھنوں میں انفیکشن کی وجہ سے اکثر کر کے جب ہمارے پسو بیانت کرتے ہیں تو ان کے ادھر میں یا جڑے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تھنوں میں دوستو انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر کر کے سمشہ آتی ہے اور دوستو بہت سے کسان بھائی اس سمشہ کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں وہ ترنتھی ڈاکٹر سے سمپر کرتے ہیں ڈاکٹر آ کر کے دھڑا دھڑ کئی انجیکشن لگا دیتا ہے اور دوائی گولی لگ دیتا ہے ہوتا کیا ہے دوستو جو بھی ڈاکٹر دوائی لگتا ہے انجیکشن لگاتا ہے وہ سبی کی سبی انفیکشن کو سکانے والی ہوتی ہے جس سے ہمارے پسو کا دودھ بھی سکنے لگتا ہے یعنی کم اور کم ہوتا جاتا ہے اور پھر بھی یہ سمشہ لگاتا چلتی رہتے ہیں کئی دنوں میں جا کر کے ٹھیک ہوتی ہے تب تک ہمارے پسو کے نیچے دودھ نکلنا بلکل بند ہو جاتا ہے یعنی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو دوستو اس سبی سمشہ سے بچنے کے لیے میں آپ سبی دوستوں کو یا سبی کسان بھائیوں کو ایک دیشی نسکہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کے پسو کا دودھ بھی نہیں گھٹے گا اور آپ کا پسو بھی دو یا تین دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو آپ کو اس کے لیے لے لینی ہے لونگ آپ سبی دوستی کسان بھائی جانتے ہیں یہ اکثر کر کے پنسائریوں کو یہاں پر مل جاتی ہے دوستو آپ کو سو گرام لونگ لے لینی ہے اس کے چار حصے کر لینے ہیں یعنی کہ لونگ کی چار کھوراک بنا لینی ہے اور ان میں سے ایک کھوراک لے کر کے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو ایک کپ گھی لے لینا ہے جس کپ میں ہم چائے پیتے ہیں یعنی کہ نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو ایک کپ گھی کو لے کر کے آپ گرم کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اور جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے دوستو اس میں سے بھاپسی نکلنے لگے زیادہ گرم بھی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا گھی اس میں گھل جائے اور تھوڑی دیر آنچ پر رکھنے کے بعد میں دوستو آپ کو اس میں لونگ چھوڑ دینی ہے جو ہم نے ایک حصہ لونگ کا لیا ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے اور کسی چمچ بغیرے سے اس کو تھوڑا چلا دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے جس سے یہ لونگ ساری کی ساری اچھے سے بھون جائے اور دوستو زیادہ نہیں بھوننا ہے یہ لونگ بلکل کالی نہیں کرنی ہے بس ان کا رنگ تھوڑا بادامی سا ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ کو گیس کو بند کر دینا ہے کچھ ہی دیر بعد گیس کو بند کر دینا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ان کا رنگ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دو ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اگر آپ انہیں زیادہ جلا دیں گے تو کام نہیں کریں گی راک ہو جائیں گی تو اس لیے آپ جیسا ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یعنی کہ ان کا بادامی سا رنگ ہو جائے بھورا سا رنگ ہو جائے تو آپ گیس کو بند کر دیں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لے تھنڈا کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی چیز سے دیکھیں ہم تو بیلنی سے اس کو کر رہے ہیں آپ انہیں کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں اس کو کچھ اس طریقے سے اچھے سے کوٹ لینا ہے یہ گھی میں اچھے سے کوٹ جائیں گی جیسے جیسے آپ اس کو چلائیں گے آپ کو لگ بگ 10 یا 15 منٹ اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد میں دوستو کچھ اس طریقے کی یہ ہو جائیں گی یعنی کہ گھی میں باری باری ٹکڑے ہو کر کے ان کے کچھ اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ ایڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اور دوستو ایسا اس کو بنانے کے بعد میں آپ کو بلکل اسے تھنڈا کر لینا ہے گرم بلکل بھی نہیں رکھنا ہے کئی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ گرم گرم اپنے پسو کو اسے ڈال دے اور اس کا موہ جل جائے فائدہ ہونے کے بجائے دوستو نقصان ہو جائے گا اس لیے آپ یہ سب کام کرنے کے بعد میں اسے لگ بگ 1 گھنٹے تک رکھ کر کے چھوڑ دیں جس سے بلکل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں دوستو ایسے تو اسے پسو نہیں کھائے گا اب اسے کھلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں اس میں آپ کو لے لینا ہے چوکر آپ سبھی کسان بھائی جانتے ہیں چوکر آپ کے گھروں میں اکثر کر کے رہتا ہے چوکر جو بھی آپ کا پسو آرام سے کھا سکے اتنا چوکر اس میں آپ لے لیں گے یعنی کہ 100-200 گرام چوکر ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں دوستو آپ اس میں پانی ملا لیں گے اتنا جس سے تھوڑا پتلا سا ہو جائے بلکل پانی آپ زیادہ نہ بھریں بس تھوڑا ملا ملا کر کے دیکھتے رہے اگر پانی کی کمی ہے تو تھوڑا بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں آپ کو دیکھیں ویڈیو میں دکھانے کوشش کرتا ہوں اس طریقے کا آپ اس کو بنا لیں گے نہ ہی زیادہ ٹائٹ اور نہ ہی زیادہ ڈھیلا تو اس طریقے کا جب یہ آپ کا مشرن بن جائے تو دوستو اسے آپ اپنے پسو کے سامنے ڈال سکتے ہیں وہ بہت ہی آرام سے اسے کھا لے گا اور دوستو کسی کارن سے آپ کا پسو اس طریقے سے نہیں کھاتا ہے تو آپ جو بھی اپنے پسو کو دانہ دنکا راتب ڈالتے ہیں اس میں ملا کر کے بھی اسے کھلا سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پسو کے پیٹ میں دوائی جانی چاہیے اگر آپ نے صبح کے سمیں دوائی دے دیا ہے تو شام تک آپ کو جب بھی آپ شام کو دودھ نکال لیں گے اثر آپ کو دکھا جانے لگے گا اور دوستو آپ نے جو الگ سے لوگ کی تین خوراک بچا کے رکھے ہیں ان کو بھی کچھ اس طریقے سے بنا کر کے ایک خوراک دوپیر کو اور ایک خوراک شام کو تب تک دیتے رہیں جب تک آپ کا پسو بلکل ٹھیک نہ ہو جائے یعنی کہ دو یا تین دن تک آپ لگتار اسی طریقے سے دے دیں گے تو دوستو آپ کا پسو بلکل ٹھیک ہو جائے گا